ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈین شہر مانٹریال میں ایشیائی نسل پرستی کے خلاف وظاہرہ اٹلانٹا میں قتل ہونے والے آٹھ افراد کی قتل کی مضمت کی گئی مرنے والوں کی آدھ میں شمعیں بھی روشن کی گئی کینیڈا بھر میں کورونا کی وار تیزی سے جاری مریضوں کی مجموعی تعداد 9,33,785 تک جا پہنچی علاقتیں باعث ازاد 676 ہو گئی آنٹیریو میں گری لاغڈاؤن والے علاقوں میں کورونا پابندیاں میں نرمی ہوتال اور ریسٹرانس میں کھانے کی اجازت ہو گی فیصلے میں حکمہ صحت کے افسران کی مشاورت سے کیے گئے آنٹیریو میں نوجوانوں میں کورونا وارث تیزی سے پھیلنے لگا اسپتالوں میں داخل ہونے والوں کی شرح میں اضافہ صوبائی حکومت کا کالجز اور یونیورسٹیز کی مالی مدد کا فیصلہ ٹرمپ جلد ہنگامہ خیز واپسی کرنے جا رہے ہیں ترجمان کا دعویٰ ٹرمپ اپنی آن لائن موجودگی میں لاکھوں صالفین کو اپنی طرف راقب کریں گے امریکی وزیر دفاع کا افغانستان کا غیر علانیہ دورہ صدر اشرف غنی سے ملاقات دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد پر تشفیش کا اظہار کیا افغانستان میں پائیدار امن کے لیے امریکی حمایت کا آدھا کیا ایران نے اعتماد کیا امریکہ نے اعتماد توڑا ایت اللہ خامنائے کہتے ہیں کہ ایران کو جہوری مہائدے میں واپسی کی جلدی رہیں پہلے امریکہ پابندیاں ختم کرے ایران کے لیے امریکی وعدے قابل اعتبار نہیں ہیں امریکہ اور میکسیکو کی سرحت پر تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ امریکہ کو اس وقت جنوب مغربی سرحت پر تارکین وطن کے سب سے بڑے ریلے کا سامنا تنہا سرحت پار کرنے والے بچے حکام کے لیے مشکلات کی بڑی وجہ بن گئے کورونا وارث سے دنیا میں بارہ کلورہ تیس لاکھ سزار افراد متاثر اٹلی میں کورونا وارث کی تیسی لہر کے باعث لوگ ڈاؤن میں توسیر بیپاشا باسو فلموں میں واپسی کے لیے اچھا کردار ملنے کی منتظر کہتی ہیں کہ ایک بہترین اور درست کردار ملنے کا انتظار کر رہی ہوں جیسے ہی ایسا کردار ملے گا تو ضرور بڑی سکرین پر واپس آؤں گی براڈ پٹ کے بیٹے نے ان کے خلاف گواہی دے دی مذکورہ واقعے کے بعد انجلینا جولی نے طلاق کے لیے درخواست دائی کر دی تھی بازابطہ طور پر ان کی طلاق کی معاملات تحال تیہ نہیں پائے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ اور یہ صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو چہتر تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہے کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجھوئی تعداد نو لاکھ تین تیس ہزار سات سو پچھاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں بائیس ہزار چھے سو چھے تر ہو گئیں جبکہ آٹھ لاکھ چھے تر ہزار ایک سو افراد سہتیاب ہو چکے ہیں ہونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ اٹھائیس ہزار آٹھ سو چھہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار دو سو اکتالیس ہے کیو بیک میں کرونا کیسز کی تعداد تین لاکھ سے تجاوز کر گئیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ دو ہزار تین سو انتالیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار پانچ سو نانوے تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ اکتالیس ہزار ناؤ سو چونتے سفراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 1963 افران خلاق ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 9786 افران میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1421 ہے کینیڈا کی وفا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آنٹیریو میں گریے لوگ ڈاؤن والے لاکھوں میں کرونا پابندیوں میں نرمی کی جا رہی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں کینیڈا کی وفا کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ آنٹیریو میں گریے لوگ ڈاؤن والے علاقوں میں کرونا پابندیوں میں نرمی کی جا رہی ہے ہوتل اور ریسٹورنٹ کھولنے اور پچاس فیصد گنجائش کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی ریڈ اور اورنج زون میں پچاس فیصد سرویس اور پچاس سے سو افراد کے بیٹھنے کی اجازت دی گئی ہے ریڈ زون میں پچاس اور اورنج زون میں سو افراد سے زیادہ کو بٹھانے پر پابندی ہوگی اس مقصد کے لئے خصوصی سائن بورڈ بھی آمیزہ کیے جائیں گے پیسے سہت کے مقامی میڈیکل افسران کی مشاورت سے کیے گئے تھے اور یہ سہت آمہ کے ڈیٹا اور مقامی اور حالات پر مبنی ہیں سوبے کی وزیر سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئندہ چند ہفتے کرونا وائرس کے خلاف جن میں اہم ثابت ہوں گے ہمارے فرنچ لائن ہیلپ کیئر ورکرز کی انتھک کوششوں کی بدولت ہم اپنے ویکسین رول آؤٹ کو تیز کرتے رہتے ہیں لیکن جب تک سوبے کے تمام باشندے یہ ویکسین وصول نہیں کر لیتے ہمیں اپنے محافظوں کو مایوس نہیں ہونے دینا چاہیے اور سہت آمہ کے مشوروں پر عمل جاری رکھنا چاہیے یہ ہمارا بہترین دفاع ہے آنٹیریو تمہارے میں صحت کا کہنا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر خطرناک طور پر بڑھ رہی ہے اور آنٹیریو کے اسپطالوں پر دباؤں میں اضافہ ہو رہا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈین سوبے آنٹیریو میں نوجوانوں میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا آنٹیریو کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر خطرناک طور پر بڑھ رہی ہے اور آنٹیریو کے اسپطالوں میں دباؤں میں اضافہ ہو رہا ہے اس نئی لہر کی زد میں نوجوان بھی آ رہے ہیں اور یہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے پچھلے چند دنوں میں اسپطالوں میں جتنے مریض داخل کیے گئے ہیں اتنے پچھلے سال میں کبھی نہیں ہوئے تھے صرف اپریل تک خدشہ ہے کہ انتہائی نگے داست کے شعبے میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد پانچ سو سے تجاوز کر جائے گی دوسری جانب آنٹیریو حکومت کی جانب سے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے صوبے کے کالیجز اور یونیورسٹیز کی مانی مدد کا فیصلہ کیا گیا ہے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے اداروں کو ترجیحی بنیادوں پر مدد پراہم کی جائے گی حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں کو اس سلسلے میں 106.4 ملین ڈالر پراہم کیے جائیں گے کینیڈا کے شہر مونٹریال میں سینکڑوں افراد کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا جس میں ایشیای افراد کے خلاف نسل پرستے کی مضمت کی گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے شہر مونٹریال میں سینکڑوں افراد کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا جس میں ایشیای افراد کے خلاف نسل پرستی کی مضمت کی گئی مظاہرین کی جانب سے امریکہ میں ایٹلانٹا میں 8 افراد کے مبینہ قتل کی مضمت کی گئی جن میں 6 ایشین خواتین بھی شامل تھیں اس موقع پر مونٹریال سٹی کی ایک کانسلر کیتھی وانگ کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے دوران ایشین باشندوں کے خلاف تاثب میں اضافہ ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم گلیوں میں خریداری کے دوران اور عوامی مقامات پر خود کو محفوظ نہیں کرتے مونٹریال پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال ایشین افراد کے خلاف نسل پرستی کے 22 کیسز ریپورٹ ہوئے تھے جو سال 2019 کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں مظاہرین کی جانب سے ایٹلانٹا میں خلاف ہونے والے افراد کی یاد میں شمیں بھی روشن کی گئی اٹلی میں کرونا وائرس کی جیسے لہر کی پیشن ایزر لوگ ڈاؤن میں 6 اپریل تک توسی کر دی گئی ہے پورے ملک میں ماس پہننا لازمی قرار دے دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 12 کروڑ 38 لاکھ 69 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 27 لاکھ 27 ہزار 680 ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد 9 کروڑ 97 لاکھ 84 ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد 2 کروڑ 13 لاکھ 47 ہزار سے زائد ہے اٹلی میں کرونا وائرس کی تیسری لہر کے پیشن ازر لوگ ٹاؤن میں 6 اپریل تک توسی کر دی گئی ہے پورے ملک میں ماس پہننا لازمی قرار دے دیا گیا جبکہ علاقوں کے اندر سفر پر پابندی آئیت کر دی گئی مگر کام، سہت اور ایمرجنسی کی صورتحال میں سفر کی اجازت ہوگی امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد 5 لاکھ 55 ہزار 314 تک پہنچ گئی ہے جبکہ 3 کروڑ 5 لاکھ 21 ہزار سے زائد متاثر ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 998 ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور 2 لاکھ 94 ہزار 115 افراد حالات ہو چکے ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ 16 لاکھ 45 ہزار سے زائد ہے اور 1 لاکھ 60 ہزار تین افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس میں 44 لاکھ 56 ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجھوئی تعداد پر 95 ہزار تیس ہے برطانیہ میں 42 لاکھ 96 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 1 لاکھ 26 ہزار 155 اموات ہو چکی ہیں فرانس میں 42 لاکھ 82 ہزار سے زائد افراد متاثر اور 92 ہزار تین سو پانچ جان کی بازی ہار چکے ہیں اٹلی میں بھی 33 لاکھ 76 ہزار سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 1 لاکھ 4942 افراد حلاق ہو چکے ہیں اسپین میں 32لاک 12332 افراد متاثر اور 72910 اموات ہوئی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے اموات تیس ہزار ایک سٹھ تک جا پہنچی جبکہ کرونا وائرس کے کیسز تیس تاک تیرہ ہزار ایک سو بائیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں بیالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کولانبات چھ ہزار چھ سو نو ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ پچاسی ہزار بیس تک جا پہنچی ہے بولی وڈ ادھکارہ بیپاشا باسو فلموں میں واپسی کے لیے اچھا کردار ملنے کی منتظر ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولی وڈ ادھکارہ بیپاشا باسو فلموں میں واپسی کے لیے اچھا کردار ملنے کی منتظر ہیں میڈیا ریپورٹ سے مطابق بیپاشا حال ہی میں ٹی وی کمرشل میں ادھکار رنویر کپور کے ساتھ نظر آئیں تو ٹوئیٹر صارف نے لکھا کہ ہم آپ کو بڑی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں لہٰذا جل ہی آپ فلموں میں واپس آئیں بیپاشا باسو نے ٹوئیٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے میرے مردہوں سے یہی شکایت سننے کو ملتی ہے لیکن میں ایک بہترین اور درست کردار ملنے کا انتظار کر رہی ہوں مجھے جیسے ہی ایسا کردار ملے گا تو ضرور بڑی سکرین پر واپس آؤں گی واضح ہے کہ بیپاشا نے کئی ایک گھڑکی توڑ فلموں میں کردار نبھائے ہیں جن میں راز، بچنا اے حسینوں، دھوم ٹو، جسم، حیرہ پھیری سمیت دیگر فلم میں شامل ہیں آخری بار وہ ڈراؤنی فلم آلون میں پردہ سکرین پرنا مدار ہوئی تھی جس میں انہوں نے ٹبر رول کیا تھا ہالی وڈ سوپر سٹار پینتالیس سالہ انجلینا جولی اور ان کے سابق شہر چوون سالہ براڈ پٹ کے گودھ لیے بیٹے نے سوتیلے والد یعنی ادھکار کے خلاف قواہی دے دی مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں ہالی وڈ سوپر سٹار پینتالیس سالہ انجلینا جولی اور ان کے سابق شہر چوون سالہ براڈ پٹ کے گودھ لیے بیٹے نے سوتیلے والد یعنی ادھکار کے خلاف قواہی دے دی انجلینا جولی اور براڈ پٹ کا بیٹا انس سالہ میڈاکسن ان کا سوتیلہ بیٹا ہے جسے انہوں نے گوت لیا تھا اور اسی پر تشدد کے الزامات کی وجہ سے ہی دونوں اداکاروں میں الہدگی ہوئی تھی دونوں دوہزار سولہ میں اس وقت الک ہو گئے تھے جب انجلینا جولی نے دعویٰ کیا کہ براڈ پٹ نے ان کے بڑے بیٹے انس سالہ میڈاکس کو تیارے میں سفر کے دوران مارا مذکورہ واقعے کے بعد انجلینا جولی نے براڈ پٹ سے الہدگی اختیار کر کے طلاق کے لیے درخواست طائر کر دی تھی اور ریاست کالیفورنیا کی عدالت نے اپریل دوہزار انیس میں ان کی طلاق کے فیصلے میں دونوں کو غیر شادی شدہ قرار دیا تھا اگرچہ تحال ان کی بزابطہ طلاق نہیں ہوئی مگر عدالت کی جانب سے انہیں نئی زندگی شروع کرنے کے لیے طلاق یافتہ قرار دیا گیا تھا مگر بزابطہ طور پر ان کی طلاق کے معاملہ تحال تے نہیں پائے ان کی طلاق کا معاملہ ان کے گود لیے گئے چھے بچوں کی کفالت کی وجہ سے لٹکا ہوا ہے کیونکہ انجلینا جولی کی خواہش ہے کہ تمام بچے ان کے حوالے کر دیے جائیں جبکہ براڈ پٹ کا مطالبہ ہے کہ بچوں کی پرورش مشترکہ طور پر ہونی چاہیے معاملے کو حل کروانے کے لیے رواما بارہ مارچ کو انجلینا جولی اور میڈاکس نے امریکی عدالت میں دستاویزات جمع کرائے تھے کہ ان کے پاس براڈ پٹ کے خلاف شواہد موجود ہیں اور وہ عدالت میں پیش کرنے کو تیار ہیں دستاویزات میں کہا گیا تھا کہ براڈ پٹ کے خلاف ان کے تمام بچے گواہی دینے کو تیار ہیں اور اب ان کے بڑے بیٹے انیس سالہ میڈاکس نے عدالت میں اپنے سوتیلے والد براڈ پٹ کے خلاف گواہی دے دی تیگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں تیگ ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیگ ٹی وی تیگ ٹی وی اپ ڈیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیدا and around the globe